مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ پھر اس دور میں اور ماضی کے ادوار میں کیا فرق ہے اور بدقسمتی سے اس حکومت نے پاکستان کا جو امیج ہے وہ انٹرنیشنل مارکٹ میں اتنا خراب کر دیا ہے کہ اب ہم پر کوئی اعتبار اور اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ہماری رینکنگ ہر سطح پر نیچے آ رہی ہے لہذا سب سے پہلا عمل تو یہ ہے کہ اپنے امیج کو بہتر کرنا ہے اور ہمیں اپنے سیاسی مسائل جو ہیں جو ہمارے اندرونے خانہ ہیں ہمارے اندرونے ملک ہیں اپنے گھر کا کورا کرکڑ اپنے باہر نہیں پھینکنا اس کو سنبھال کے کہیں کسی اچھی جگہ ٹکانے لگانا ہے میں جس بات جس پیرائے میں بات کر رہا ہوں آپ بھی سمجھ رہے ہیں اور میرا خیال ہے سننے والے بھی صحیح طرح سمجھ رہے ہوں گے دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت ایک احتسابی عمل جاری ہے یہ احتسابی عمل جو ہے نا جی اس کو بڑی خاموشی اور بڑی ترتیب اور بڑے سریکے سے ہونا چاہیے تھا لیکن یہ احتسابی عمل جو ہے یہ بڑک بازی کی نظر ہوا ہوئے اور سلطان رہی کے کردار کئی سامنے آگئے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں معیشت بیٹھی ہے اور سرمایہ کاری سٹویز ہو گئی ہے خوف حراس اور بیچینی پیدا ہو گئی ہے اوپر سے ایف بی آر نے روزانہ کی بنیاد پر لگا لیئے ہیں نوٹس جاری کرنے کی مشینیں اور آپ روز ایک دکان کو سیل کرتے ہیں ایک کاروبار پر جا کے بیٹھ جاتے ہیں اوپر سے احتساب کا عمل چر رہے ہیں نیپ کا خوف چر رہے ہیں نیچے سے آپ یہ کام کر رہے ہیں ایسی صورتحال میں کاروبار نہیں چلتے اور پاکستان جیسا ملک جہاں آپ کی اسی فیصد ایکانومی انڈاکومنٹڈ ہو جو پیرلل ایکانومی ہو جو چلی آپ کی بلیک منی پہ رہی ہو آپ جب اس طرح کے میئرز لیں گے تو اس کا لا محالہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ سرمایہ کار آپ کا اندرونی بھی باہر سے تو پیسہ آنا در کنار باہر سے تو کسی نے انویسٹمنٹ نہیں کرنی آپ نے فائلر نون فائلر دیگر چکروں میں ڈال دیا قوم کو یہاں کا سرمایہ کار بھی جو ہے وہ پیسہ دبا کے بیٹھا ہوا ہے اور پوری معیشت کا پیہ رکا ہوا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جناب وزیر خزانہ صاحب میرا پچھلے دور میں بھی آپ کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکشن رہا ہے اور اس دور میں بھی انٹریکشن رہتا ہے اکثر جناب پچھلے دور میں بھی اساق دار صاحب بھی جو ہے وہ اکثر اور بہتر آپ ہی کے مشاوروں پر عمل کرتے تھے اور آپ کے ساتھ ہمیشہ کوارڈینیشن رہتی تھی تو میرا خیال ہے کہ آپ مشاورت رہتی تھی ان سے مختلف امور پر کیونکہ حسد عمر صاحب ایک ٹیلنٹیڈ اور بڑے امرجنگ اور آنے والے اپ کمینگ جو ہے نا وہ وزیر خزانہ تھے تو لہٰذا ایک اپوزیشن اور حکومت کے جو معاملات ہیں نہیں نون لکھ کے وزیر خزانہ کو بسمت عمر صاحب چلا رہی نہیں یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جی وہ چلا نہیں رہتے لیکن مشاورت رہتی تھی اور وہ مشورہ ایک دوسرے کو دیتے رہتے تھے لیکن بدقسمتی سے آج جو ہے جی وہ اس طرح کی بات رہی ہے سو میرا خیال ہے کہ معیشت پر میں ایک درخواست کرنا چاہ رہا ہوں یہ خواہش کا اظہار حسد عمر صاحب نے اپنی سپیچ میں کیا پچھلی سپیچ میں جو لاس ٹائم ایک اجلاس سپیشل بلایا گیا تھا معیشت پہ اور اسی خواہش کا اظہار حسد عمر صاحب بھی کر چکے ہیں وہ خواہش یہ ہے کہ معیشت پر سیاست ختم ہو جائے اور ساری سیاسی جماعتیں جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں اور جو پارلیمنٹ سے باہر بھی ہیں وہ ایک معاشی ایجنڈے پر متفق ہو جائیں متحد ہو جائیں اور سیاست آپ جن مرضی ایشیوز پر کریں لیکن معیشت پر نہ کریں اور ایک چارٹر آف اکانومی جو ہے وہ مہربانی کر کے ایک دفعہ سائن کر لیں ساری جماعتیں تاکہ اس ملک کو ملجل کے آگے بڑھایا جا سکے کیوں؟ کیونکہ ایک قدم آپ اٹھاتے ہیں تو اس کی مخالفت اپوزیشن کرتی ہے اور آج اس کا ہم نے عملی مظاہرہ دیکھا بھی ہے اسمبلی کے اندر اور جب آپ اپوزیشن میں تھے تو آپ کے عملی مظاہرہ بھی ہم نے دیکھے ہیں تو خدا را ہم پاکستان کے تاجر آپ سے مطالبہ کرتے ہیں مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا جی غریب بندے کے لیے کیا ہے کیونکہ انہوں نے کچھ بھی ایسا اقدام نہیں کیا کہ جو ڈیریکٹ کسی غریب آدمی کو افیکٹ دیتا ہو ٹھیک ہے بینکوں میں دیا ہے کردے دیئے ہیں یہ کردے کردوں سے ہماری جان کم جھوٹے گی ہم آج ہم نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم آئی ہم ایک کی طرف بھی جا رہے ہیں اور مختلف ملکوں سے بھی کردے مانگ رہے ہیں غریب آدمی کو اس وقت رلیف ملے گا جب آپ ٹیکس کا نظام جو ہے وہ بلکل سمپل کر دیں کیا ہونا چاہیے سمپل سمپل ہر بندے کو کیے کہ جی اپنی مرضی سے ٹیکس جمع کر دے دو سال ان کو جھوٹ تو دیکھیں دیکھیں آپ پھر دیکھیں یہ کتنا ٹیکس جمع ہوتا ایک دور میں یہ بات ہوئی تھی کہ جی ٹھیک ہے آپ جتنا ٹیکس ادا کریں گا آپ کو پوچھ پردید نہیں کیا جائے گا آپ بلیو کریں کہ ڈبل ٹیکس جمع ہوا تھا اگر آپ اس کو ریاض کریں یہ جو مختلف جگہ پہ آپ نے ٹیکس لگائے ہوئے ہیں ان کو ختم کریں ڈاکومنٹیشن کام کریں لوگوں کو اتنے جگہ کر دیں کہ وہ چارٹڈ کانٹر کے پاس لان جائے خود ٹیکس فارم فل کریں خود بیٹھ کے نیٹ پہ وہ اپنا ٹیکس دے سکیں جیسے پوری دنیا میں ہے ہمارے ہاتھوں چارٹڈ کانٹر یا وکیل کے بغیر ٹیکس وکیل کے بغیر تو ہم کھار ہی کچھ نہیں سکتے اور اگر کچھ کرتے ہیں اور وہ جو بناتا ہے وہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا میں وہی تو بات اسی طرح آپ کو سمجھ نہیں آتا جو فائلر ہے بات یہ ہے جی کہ نہ ٹیکس جو لے رہے ہیں وہ سمجھنے دیتے ہیں نہ جو ہمارا ٹیکس بناتا ہے چارٹڈ کانٹر نہ وہ سمجھنے دیتا ہے ٹیک ہے اور بزنس مین تو بیچ میں پھسے بچارا وہ کہا جائے گا اس کی سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آتا بات یہ کہ اس کو ذرا سمپلی کریں ٹیک ایک اب میں پھر اسی بات پہ آنگا کہ جب تک سٹیک ہولڈر کو آپ ساتھ نہیں بٹھائیں گے جب تک سٹیک ہولڈر کی بات نہیں سنیں گے آپ کچھ نہیں کر سکتے جائے جو مرضی کر رہے ہیں ٹیک ہے اجازمیت صاحب کیا تجاویز ہیں آپ کے پاس جس کی رینمائی ہو سکتی ہے کچھ بہتری آ سکتی ہے ساری معاملہ دیکھیں میں نے پہلے بات کی کہ یہ سارا جو جو ایشو ہے وہ ہے کرنٹ کام ڈیفیسٹ اس کی وجہ سے بہنگائی کا ایک طفان ہے اور دوسرا یہ ہوا کہ جو بزنس کمیونٹی ہے وہ ان کو حیرس کیا جا رہا ہے کبھی ان لوگوں کے نیاب کے کیسے چل رہے ہیں ایف آئیے کے کیسے اور ٹیکس کے جو ہیں ٹیکس کے اتنے لوگوں کو نوٹس آئے ہیں کہ دیئر آل حیرس تمام بزنس میں جو ہیں وہ اس وقت بلکل وہ اپنا جو وہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور they are watching the situation اس میں یہی ہے کہ گنمنٹ کو سب سے پہلے جو بات ہے وہ جو مائکرو لیول پہ ہمیں کرنی ہے وہ مائکرو لیول پہ یہی ہے کہ restoration of the confidence of business community ان کو on board کیا جائے انہی on board کر کے business friendly tax reforms کی جائیں اور جو اتنا کمبر سمجھ ہمارا tax کا system ہے جو اس کے laws ہیں ان کو بزنس من اور عام لوگوں کے friendly بنائے جائے otherwise جو بات یہ ہے کہ جو اس وقت tax notices کا issue ہے جو nav کے issues ہیں جو fia کے issue ہیں اس کی وجہ سے پوری کی پوری business community ہے وہ وہ بالکل وہ وہ اپنا business میں حصہ نہیں لے رہی اور وہ watch کر رہی کہ کیا ہوگا ٹھیک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ government کو immediately restoration of the confidence of business community بہت شکریہ time ختم ہو گیا ہمارے پاس جی محمد علی میاں صاحب آپ کا شکریہ اجاز میاں صاحب بہت شکریہ نہیں میر صاحب بہت شکریہ عمید چوری صاحب آپ کا بہت شکریہ اور community کی گفتگو بھی آپ نے سنی اور باہر جا کے عوام سے جب survey کرتے ہیں تو ان کا برا حال ہے چیخیں نکل گئیں عوام کی اور اس کا impact جو ہے at the end جا کے پھر election میں آئے گا اور حالات پھر آپ کو خرابی کا شکار ہوتے دکھائی دیں گے ہمیں اجازت دیجئے اللہ لکھے پاک